اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جو آج کل دیش کے ہر بڑے نیتا کے نشانے پر ہے سونیا گاندھی راحل گاندھی شرط پوار ملائم سنگیادب آپ جس بھی نیتا کا نام لے لیجئے ان کے نشانے پر یہ ایک ہی نیتا ہے اور وہ نیتا آج ہوں گے آپ کے نشانے پر دیش کی جنتا کے نشانے پر پلیز ویلکم بھارتی جنتا پارٹی کے پردھان منتری پت کے امیدوار گجرات کے مخیمنتری نارندر موڈی اور میرندر موڈی پر آج کے اس خاص وقت میں کلیے ہمارے جج ہیں جینیو کے پروفیسر رہ چکے ویچارک تھنکر ڈاکٹر پوشپیش پانت اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج ڈاکٹر پوشپیش پانت کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کہ اضامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں ایک نظر ڈالیں گے اس بیکگراؤنڈ پر پرست بھومی پر جس میں آج کا یہ خاص مقدمہ چلا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹے کے پردھانمتری پت کے امیدوار نریندر موڈی پر نریندر دامو درداز موڈی نے پچپن کی راتیں ریلوے سٹیشن پر چائے بیچتے ہوئے گزاری تھی آج وہی چائے والا بی جے پی کی طرف سے پردھانمتری پت کا امیدوار ہے ایک زمانے میں جو نریندر موڈی میں دیش نہیں مٹھنے دوں گا ڈی وی چینلز پر سوشل میڈیا میں نیشنل پریس میں نریندر موڈی سب سے زیادہ چرچت ویقتت بنے دو ہزار دو تک جس ویقتی نے نہ چناو لڑا نہ کسی بد پر رہا وہی نریندر موڈی جب گجرات کے مکھے منتری بنے تو دین بار پارٹی کو چناو جتوایا اور اب اپنی پاپیولارٹی کے دم پر لوگ سبھا چناو میں فرنٹ رنر بنے ہوئے ہیں جس نریندر موڈی کو دو وقت کا کھانا چھٹانے میں دن رات ایک کرنا پڑتا تھا وہ نریندر موڈی ایک پرینڈ بن گئے ہیں اس سمائے نریندر موڈی دیش کے سب سے جرچت اور سب سے عبادت نیتا ہے آپ کی عدالت میں نریندر موڈی اپنا مقدمہ خود لڑیں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام نریندر موڈی کا آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پدھ کے امی دوار نریندر موڈی پر آروپ ہے کہ انہوں نے پبلیسٹی کر کے اپنی ہوا بنائی ہے موڈی جی جو دیش کے بڑے بڑے نیتا ہیں سونیا جی راہل جی چدہ برم جی شرط پبار جی سب پریشان ہیں جہاں جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز ان کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے اب کی بار موڈی سرکار اگر ایشے سبتوں سے کسی کو چنتہ ہوتی ہے تو شاید وہ چھوٹے پن کی نشانی ہے بڑے پن کی نشانی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سونیا جی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دیش کے کونے کونے میں اس طہاروں کا جال بچھا کر ایک آدمی کو وہ ہر مرز کی دوا اور دیش کے لیے چمتکاری نیتا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے دلی پر بلیک میجک والوں کا کب جا ہے بلیک میجک ہوا ہے سب گاہب ہو گیا ہے جنہوں نے نو جوانوں کے روزگار گاہب کر دیے جنہوں نے دیش کا کوہلا گاہب کر دیا جنہوں نے بجلی گاہب کر دی تیجوری گاہب کر دی تو یہ بلیک میجک سے جدہ اچھا ہے یہ جادو گری دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی ایسا محول بنا رہے ہیں کہ ان سے بڑا دیش بھکت کوئی ہے ہی نہیں دیش بھکتی کے نکلی نعرے لگا کر پرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دیش کے سو کروڑ دیش بھکت ہیں کسی کی دیش بھکتی کسی سے نیچے نہیں ہوتی کسی سے اوپر نہیں ہوتی اور اس لیے نہ میں کسی کی دیش بھکتی پر شک کرتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی مہان دیش بھکت ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں راہول گانڈی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کہتی ہے دیش کو ایک چوکیدار چاہیے میں کہتا ہوں دیش کو کروڑوں چوکیدار چاہیے ایک چوکیدار سے کیا ہوگا اچھا ہے کہ میرے بھاشنا وہ دھیان سے سنتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک سو کروڑ چوکیدار ہوں گے تو کہیں کہیں اپنے کام چل جائے گا ایک چوکیدار ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ان کو معلوم ہے اور مجھے چنتہ یہ ہے کہ جب سو کروڑ چوکیدار ہوں گے تو جن پر آدرج گوٹالے کا عروب ہے کرگل کی ویدھواؤں کے مکان جنہوں نے لے لیے کیا بی بی چوکیدار ہوں گے کیا جن پر عروب ہے راجستان اور ہریانہ کے کسانوں کی جمین ہڑپ لی کیا وہ بھی سو کروڑ میں چوکیدار ہوں گے کیا اگر یہ ہے تو پھر تو لگتا ایسا ہے کہ وہ دودھ کی رکھوالی بلڈی کو دے دیں گے لیکن آپ کے نعرے میں آپ کے پبلیسیٹی میں پروپگنڈا میں ایک ہی وقتی ہے اور ان کا نعرہ ہے ہر ہاتھ شکتی ہر ہاتھ ترقی سب کو ساتھ لے کے چلو ریالیٹی تو ہے ہر ہاتھ لونٹ ہر ہوت جوٹ جیسے یہ یہاں لوگ موڈی موڈی کر رہے ہیں ہر جگہ اب نتیش جی کا میں نے بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ سب پرچار ہے ٹی وی کھولیے موڈی ریڈیو کھولیے موڈی سرکار ایف ایم بینڈ چلائیے اس بار موڈی سرکار سما چار پتر دیکھئے موڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی نے اپنی ہوا کریئٹ کر دی ہے کوئی لہر نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ ہی کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا ایک تو میں خود کبھی کہتا نہیں ہوں بھئے آپ لوگ بول رہے تھے ایک میں بول رہا تھا آپ کو کسی نے سکھایا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے آپ اپنی مرجی سے بول رہے ہو آپ کو لگتا ہے دیش اپنی مرجی سے بول رہا ہے تو اس میں نہ میری سنیے نہ ندیتیش کمار کے سنیے جنتا کی سن لیجیے یہ جنتا کے موبائل فون ہے جو میرا بھی موبائل فون ہے اس کے اوپر میسیج آتے ہیں اور میسیج کے آتے ہیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں کیسے ہوا بنتی ہے میسیج آیا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اب کی بار مودی سرکار میسیج آیا راہول گانڈی نے کھائی چوکلیٹ بار اب کی بار مودی سرکار پھر میسیج آیا پرانٹھوں کے ساتھ کھاؤ اچار اب کی بار مودی سرکار اور پھر کس نے کہا دل کا بھمر کرے پکار اب کی بار مودی سرکار اور پھر پولیٹیکل بھیجا کسی نے سونیا جی نے منمون جی سے کہا اب تو اپنا مون توڑ دو سردار منمون جی بول پڑے اب کی بار مودی سرکار اور ابھی تھوڑ دیر پہلے میسیج آیا ہے بھائیوں مت مارو چانٹا بار بار میں بھی کہتا ہوں میں دیش کی یہ جو میں یہ جو دیش کی کریٹیو جنریشن ہے ان کا عبینندن کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو دیش کی کریٹیویٹی کا دیش کی آواز کا پتہ ہی نہیں چلتا اکلیش شادب آپ کے عدالت میں آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نرن نرموڈی نے یہ پرچار یہ اپکی سرکار یہ سب نعرہ بنانے کے لیے ایک امریکن ایجنسی کو ہائر کیا ہے اس کو ایک ہزار کروڑ روپے دی ہیں ایک تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے نہ ہی ایسی کوئی کمپنی رکھی ہے اور نہ میں ایسی کسی کمپنی کو ملا ہوں اب یہ جھوٹ کئی دنوں سے چل رہا ہے اچھا ہوا آپ نے مجھے سوال پوچھ لیا تاکہ مجھے سچ کہنے کا موقع مل گیا اگر سچ مچ میں ایک ہزار کروڑ روپے کی کمپنی رکھی ہوتی تو شاید ایک کمپنی والی باد بھی اکھبار میں نہیں چپتی کہ اس کی اتنی تو ناکت ہوتی نا کہ کیا چپ پانا کیا نہیں چپ پانا میں آپ کو کانگریس پارٹی کے بڑے نیتے آنند شہرما کومیرس مینیسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی کی پبلیسٹی پر دس ہزار کروڑ روپے خرچ کی گئے پہلا کام آنند شہرما جی نے یہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو چٹھے لکھنے چاہیے دوسرا انہوں نے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بھارت سرکار کو اس کو لکھنا چاہیے کہ یہ دس ہزار کروڑ آئے کہاں سے کہ اس کے پاس آئے اس کی جانچ کرو کم سے کم باقی سب کاموں میں ان کی سرکار بفل گئی ہے نہ ان کو کچھ کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے میں ان کو ایڈیا دیتا ہوں کہ کم سے کم یہ کام کرو ان کی سرکار ابھی تیس چالیس دن باقی ہے پوری سرکاری مشن ڈل لگا دو اور دیش کے سامنے کچھا چٹھا کھول کے رکھتا ہوں اور میں آنند شہرما کو نمتر دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی کرو اچھا ایلیکشن کمیشن کو آچار سہیتہ کے قرآن کوئی رکاوٹ آتی ہو کہ ایسا کر سکتے ہیں میں ایلیکشن کمیشن کو لکھ کر کے دینوں کو تیہار ہو کہ آنند شرما اور سونیا جی کی سرکار جتنی بھی موڈی کی جھانچ کرنی ہے تو تتکال کر لے مجھے اچھا لگے گا لیکن راہل گان کہتے ہیں کہ موڈی جی ایسے آدمی ہیں یہ گنجوں کو کنگا بیچ سکتے ہیں میں چائے بیچتا تھا کنگے تو میں نے بیچے نہیں ہیں لیکن میں یہ کر سکتا ہوں یہ ان تک پہنچ گیا یہ تو میری سفلتا ہے یہ تو سچ ہے کہ دوہزار نو میں جس کا ذکر راہل گانڈی اپنی پبلک میٹنز پر کرتے ہیں ایک گوبارہ بھرا تھا انڈیا شائننگ کا بہت ہوا بھر کے اڑایا وہ پھوٹ گیا وہ کہنا ہے کہ اب یہ دوہزار چودہ میں ایک نیا گوبارہ لے کے آئے ہیں اور اس میں بہت ہوا بھری ہے دھڑا 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 وہ اسے کہتے ہیں ہوا بھرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب چناف کے نتیجے آئیں گے تو یہ گوبارہ بھی پھوٹے گا دوہزار دو میں بھی جب گجرات کا چناف تھا کانگریس کے مطر یہی کہہ رہے تھے دوہزار ساتھ میں گجرات کا چناف ہوا کانگریس کے مطر یہی کہتے تھے دوہزار بارہ میں گجرات کا چناف ہوا کانگریس کے مطر یہی کہتے تھے اور گوبارہ ان کا فٹ گیا دیش جانتا ہے تو پہلی بار گجرات میں انہوں نے میرے ساتھ فرینڈلی میچ کی ہے اور وہ پرائیمری میچ میں بری طرح پیٹ گئے ہے اب وہ فائنل میں آئے ہیں میدان میں جنتہ تائے کر لے گی سونیہ جی کا کومنٹ میں نے دیکھا وہ پبلی بیٹے میں کہہ رہی تھی یہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ اب تک دیش میں کچھ ہوا ہی نہیں اور نریندر موڈی آکر رات و رات کچھ کر دیں گے اکیس وی صدی کا یہ پہلا دسک اتنی اچھی اپرچونٹی تھی دیش کو اٹل بیہار واجپای جی نے جہاں چھوڑا تھا پورے وشو کو لگنے لگا تھا کہ اب ہندوستان ٹیک آپ کرے گا دیش آگے بڑھے گا گلوبالائزیشن کے اس یوگ میں ہندوستان ایک طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن اچانک ٹیک آپ کرنا چھوڑ دیجئے ہم رنوے پر ہی کالیپس کر گئے اور اس کے قارن دیش کو گھنبیر نقشان ہوا ہے اور اس سندر میں ہم کہتے ہیں کہ جتنی سمبھاونائیں پڑی تھی آپ مجھے بتائیے اپنے ایسا کوئی دیش دیکھا ہے کہ گہوں بیدیش بھیجے اور چپاتی باہر سے منگوائے ایسا کوئی دیکھا ہے ہم آئین اور بیدیش بھیجتے ہیں اور سٹیل باہر سے منگواتے ہیں اب اس کو کیا کہیں گے یہ دیش جس کے پاس بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے بند پڑے ہیں دوسری طرف کوئلہ کی کھدانے بند پڑی ہیں کھدانے بند کیوں پڑی ہیں تو فائل کھو گئی ہے سپریم کارڈ میں جا کر کے دلی سرکار کہتی ہے فائل کھو گئی ہے اب مجھے لگتا ہے ان کے لئے فائل کھو گئی ہے دیش کے لئے لائف کھو گئی ہے اور اس کے کاران اگر وہ کوئلہ ہوتا تو بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے چلتے بجلی ملتی تو چھوٹے موٹے ادیوک چلتے چھوٹے موٹے اگر ادیوک چلتے تو نو جوانوں کو روزگار ملتا دیش کا جڑی پیان جو گر گیا ہے وہ نہیں گرتا یہ جب ساری باتیں ہم اٹھاتے ہیں تو ان کے مند میں سوال اٹھا ہے اور دیکھیں ان کو پرابلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا کہ نہیں کیا ان کا پرابلیم یہ ہے ہم چار چار پیڑی سے دیش چلاتے ہیں ساڑ سال سے اس دیش پر ہمارا کبجہ ہے اور ایک چائے والا ایک چائے والا ہمیں للکارتا ہے یہ ان کو سہن نہیں ہو رہا ہے یہ لوگتنترہ ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی شاسک کو سوال پوچھ سکتا ہے ان کو سوال سننے کے عادت نہیں ہے پریشانی اس بات کی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ چائے والا پردھانمتری بننے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بات ہے نمبر ون میرے جندگی کا اصول ہے اور میں آج آپ کے عدالت کے مادھیم سے اس بات کو جرور کہنا چاہوں گا میں وہ انسان ہوں جس نے اس منٹ تک کبھی کچھ بننے کا سپنا نہیں دیکھا ہے اور میں بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں کبھی بھی بننے کے سپنے مت دیکھو اگر سپنا دیکھنا ہے تو کچھ کرنے کا دیکھو کبھی بھی بننے کا سپنا نہیں دیکھا میں تو کبھی میرے گاؤں میں اگر تھوڑی پڑھائی کرنے کا صحبہ کی ملا ہوتا اور سکول کا ٹیچر بھی بن جاتا تو میری ماں نے جرور بٹھائی باتی ہوتی ہے میں تو اس بیکراؤن کا ہوں یہ تو لوگ کنتر ہے سوہ سو کروڑ دیشواشیوں کے آسیرواد ہیں جو بیکتی کا بھوشتہ کرتے ہیں لوگ کنتر میں کوئی بیکتی اپنی ڈیجائن نہیں بنا سکتا ہے اپنا بھوشتہ نہیں کر سکتا ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں اس پل بھی کرنے کے سپنے بہت ہے بننے کا سپنا ایک بھی نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ دیش کی جنتہ تے کرتی ہے کون پردھان منطری بنے گا کون چناؤں بھی جیتے گا اور یہ چناؤں کے بعد ضرور تیبی ہو جائے گا لیکن میرے پاس الزامات کی بہت لمبی فیرس ہے ایک بریک کے لئے نمو کہیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرنرموڈی پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا آزب خاکہ جو آج کا بیان ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آ جائے تو گم ضرور ہوتا ہے کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرنرموڈی جی ہمیں تمہارا گم نہیں چاہیے تھانکیو ویری مچ کیونکہ شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں ویری ملوڈی جنٹہ پارٹی طرف سے پردھان منتری پت کے امیدوار گجرات کے مکھی منتری نریندر موٹی آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پت کے امیدوار نریندر موڈی پر الزام ہے کہ یہ ڈیش کو بانٹنے کی راجنیتی کرتے ہیں بارہ سال سے آپ پر الزام لگ رہے ہیں بہت لمبی ریسرچ ہے لیکن میں وہ پوچھ رہا ہوں جو آج کل تازہ تازہ الزام لگ رہے ہیں آپ کے اوپر راہل گاندھی نے آج ہی کہا نریندر موڈی پی ایم بننا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایک کو دوسرے سے لڑا دے گا میں سمجھتا ہوں یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ ہے یہ اترپدے سے لائے ہیں وہ انہی کے پارٹی کا یہ ایم پی کا امیدوار ہے شاید یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ اس سے لائے ہیں انہوں نے تو کہا تھا امران قریشن نے تو کہا تھا کہ اگر نریندر موڈی یو پی میں آئیں گے تو بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے وہ بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پا ہے تو شاید وہ انہی کے انفلینس میں بولتے ہوں گے کانگریش کے اتحاس کی طرف دیکھیں اب دیش کو تائے کرنا ہے کہ ان کے ٹپ ریکرڈر سننے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکرڈ دیکھنا ہے ٹریک ریکرڈ کیا کہتا ہے اس دیش میں سب سے پہلے شاہسن کس کے ہاتھ میں آیا انگریش کے ہاتھ میں بھارت کے ٹکڑے کس نے کیا انہوں نے کیا بندے ماترم اس کے ٹکڑے کس نے کیا ہمارے دیش میں جاتی بات کا جہر کس نے پھیلایا اٹھارہ سو ستہون کا سواتانتر سنگرام اس دیش کا ہندو اور مسلمان کندے سے کندہ ملا کر لڑا تھا دیش آجاد ہوتے ہی یہ تناو یہ بکھراو کس نے پیدا کیا کانگریش نے اور اس لیے جو پاپ ڈیویزیو کانگریش ہے اتنا ہی نہیں وہ اتنے نیچے گئے دیش کو کیسے توڑا جاتا ہے جو دو دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے اور میں فوجیوں کی انٹرویو جب ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ان دنوں ان کی پیڑا میں سہم انوہو کرتا تھا بھارت سرکار نے پہلی بار فوج میں یہ پوچھا کہ آپ کے ہاں ہندو کتنے ہیں مسلمان کتنے ہیں یہ ہمارا سدھ بھاگ ہے کہ فوج نے انکار کیا کہ فوج میں سب ہندوستانی ہوتے ہیں یا ہندو اور مسلمان کی گنتی نہیں ہوگی منہ کر دیا یہ جب آپ نے گریبان میں دیکھیں ڈیویزیو پولٹس کون کرتا ہے دیش کے ٹکڑے کون کر رہا ہے ہم تو جب میں گجراند گیا پہلی بار راجنیتی میں ٹرمینالوجی شروع ہی ہے جب تو کافی لوگ اپیو کرتے ہیں میں گجراند میں ایک ہی بھاہشہ بولتا تھا 2012 میں جب گیا میرے پانچ کروڑ گجراندی ہے آج بھی مجھے سنتے ہوں گے تو میں سبہ سو کروڑ ہندوستانی بھائی سے بولتا ہوں یہ بھائی ڈکنا بھائی بھلانا بھائی یہ پوری ٹرمینالوجی کو ختم کرنے کا میں نے پریانس کیا ہے اور دیرے دیرے ہر ایک راجن کے مکھیا اپنے راج کی پوری پاپلیشن بولتے ہیں اب میں آپ کو دھارن دیتا ہوں آپ نے کانگریس کی کافی دھولائی کر دے عمر عبداللہ جو مکھی منتری ہے جمہو کشمیر کے ان کی بات آپ کو بتاتا ہوں اور بڑا انہوں نے گمبیر چارت لگایا انہوں نے کہا کہ نریندر مودی پنجاب گئے وہاں سرداروں کی دستار قبول کی عروناچل پردیش گئے ان کی ٹوپی قبول کی عصم گئے تو ان کی ویشبھوشہ قبول کی لیکن جب امام صاحب نے ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو لوٹا دیا انکار کر دیا میں نے اب تک گاندھی جی کو ایسی کوئی ٹوپی پہناوا دیکھا نہیں ہے میں نے سردار بللہ بھائی پٹیل کو اس پرکار کی ٹوپی پہن کر کے فوٹو نکالا ہوا کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے پنڈیت نہرو کو بھی کبھی اس پرکار کی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے تو یہ ایک بھارت کی راجنیتی میں بکروتی آئی ہے اور بکروتی آئی ہے کہ اپیزمنٹ کے لیے کچھ بھی کرو میں مانتا ہوں میرا کام ہے سب سمپردائے کا سممان کرنا سب پرمپرا کا سممان کرنا پر میری جو پرمپرا ہے اس کو مجھے سفکار کرنا میں میری پرمپراوں کو لے کر کے جیتا ہوں ہر ایک کی پرمپرا کا سممان کرتا ہوں اور اس لیے میں یہ ٹوپی پہن کر کے پھوٹو نکال کر کے لوگوں کے آنکھ میں دھل جھوکنے کا پاپ میں نہیں کر سکتا لیکن کوئی اگر کسی کی ٹوپی اچھالتا ہے تو اس کو کڑی کی کڑی سجا کرنے کا میں من رکھتا ہوں وہ ٹوپی کسی بھی سمپردائی کی کیوں نہ ہو وہ پگڑی کسی پرمپرا کی کیوں نہ ہو اس کو اگر کوئی اچھالتا ہے تو اچھالنے والے پر کڑی سے کڑی سجا ہو یہ جمہ ساشن میں بیٹھے ہوئی بیکتے کا ہوتا ہے اور اس میں میں پرتی بدھوں جب آپ سارجنک جیون میں ہوتے ہیں پبلک لائف میں ہوتے ہیں تو کبھی تیلک لگانا پڑتا ہے کبھی ٹوپی پہنی پڑتے ہیں دوسروں کی بھاونہوں کا ادھیانت رکھنا پڑتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے بھاونہیں سمل جاتی ہیں وہ یہ کریں مجھے لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو سکشہ ملنی چاہیے ان کے ہاتھ میں بھلے قرآن ہو ان کے ہاتھ میں کمپیٹر بھی ہونا چاہیے یہ میری سوچ ہے تو ان کی سوچ ان کو مبارک میری سوچ مجھے مبارک دیکھیں آپ کی سوچ کا اور آپ کے شبدوں کے چین کا کیا حال ہوتا ہے اس کا میں آپ ادھانڑ دیتا ہوں آزم خان صاحب اتنپلش کی سرکار میں منطری ہیں انہوں نے کہا آزادی کے ساٹھ برس بعد کہا گیا کہ ہم آدمی نہیں ہیں کتے کے پلے ہیں جس نے کہا ہو اس نے غلط کیا کون ہے وہ ایسا کہنے والا یہ آپ نے ہی کہا تھا میں کبھی ایسا نہ سوچ سکتا ہوں نہ میں بول سکتا ہوں دیکھیں وہ ایک انٹرویو میرے پاس میں ہے جو آپ نے دیا تھا اس انٹرویو میں آپ نے کہا یہ میں بتا دیتا ہوں ہماری یہاں دیکھیں یہ ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے ہم انسان ہیں کتے کا بچہ بھی کار کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے ہاں لیکن اس میں کسی کو کہاں کہا ہے مجرم میں ہوں لیکن میں ایک سوال پوچھ لے رہا اس کو دوبارہ پڑھئے آپ میں پورا پڑھ دیتا ہوں اوپر والا پہلے پڑھ لیئے اوپر تو ہے ہم انسان ہیں کتے کے بچہ بھی کار کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے ہماری ہاں لیکن آپ پوری بات تو سننے دیجئے آپ کو پوری بات آپ سے پوچھا گیا سوال دوہزار دو میں جو ہوا اس پر آپ کو افسوس ہیں تو آپ نے کہا بھارت کا سپریم کورٹ دنیا میں اچھی عدالت کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی رپورٹ میں مجھے پوری طرح کلین چٹ دی گئی اس سے الگ ایک بات یہ کوئی بھی بیکتی جو کار ڈرائیو کر رہا ہو اور ہم پیچھے بیٹھے ہو کتے کا ایک چھوٹا بچہ پیئے کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوگا کے نہیں ضرور دکھ ہوگا میں مرف مکتر ہوں یا نہیں لیکن میں ایک انسان ہوں ہمارے دیش میں ایسا کہتے ہیں کوئی بھی چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے یہ یہ آپ کی سمدنا کی تیورتہ کو بیتھ کرنے کے لیے محاورے ہوتے ہیں اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے انسان کو چیٹی کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا انٹرپیٹیشن کرنے والوں کا پرابلم ہے دوسرا جس نے میرا انٹرویو لیا تھا جب ہندوستان کے کچھ میڈیا کے میٹرونیس کو اچھال دیا جس نے انٹرویو لیا تھا وہ ویدیشی ہونے کے باوجود بھی اس نے ٹویٹ کیا کہ موڈی نے نہ ایسا کہا ہے نہ ہم نے ایسا سمجھا ہے یہ گلت انٹرویو ہونے ہو رہا ہے یعنی انٹرویو لینے والا ایک فورینر بھی میری سمدنا کو سمجھ پایا لیکن لیکن جو نیوز ٹریڈرز ہیں میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میڈیا تو بہت اچھا ہے میڈیا کی طاقت بہت مہتوپون ہے اس لئے مجھے میڈیا کے غلط کچھ نہیں کہنا ہے لیکن جو نیوز ٹریڈرز ہیں ان نیوز ٹریڈرز کے لیے مال بیچنے کے لیے کام آتا ہے تو کیوں کرتے ہیں لیکن آزب خاک آپ جو آج کا بیان ہے اب آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آ جاتا تو غم ضرور ہوتا ہے ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے بڑے بھائی کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرین مودی جی ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے تینکیو بیری مچ کیونکہ شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں اور مجھے مجھے گڑو ہے مجھے اس بات کا گڑو ہے کہ مجھ میں اس وفاداری کے گون کسی نے دیکھے ہیں جو میرے دیش کے کام آئیں گے لیکن ایک سچ یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے منمون سنگھ جی نے انہوں نے کہا کہ اگر نرین مودی دیش کا پردھان منتری بن گیا تو دیش کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا شاید ان کی خود کی پارٹی نے پھر بعد میں یہ کہا کہ پردھان منتری جنہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا ان کے کیمنیٹ منتریوں نے بھی کہا کہ پردھان منتری نے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا اس کے بعد انہوں نے بولنا بند کیا ہے انہوں نے تو لوگ کو یاد دلایا تھا کہ احمدہ باگ کی سڑکوں پر قتل عام ہوا جس آدمی کے راج میں اس کا اگر پردھان منتری پدھ مل گیا تو دیش کے لیے نقصان ہو جائے گا ان کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے تھا کہ دوہجار دو کے ستمبر میں اکشردھام پر حملہ ہوا مندیر کے اندر دسوکوں لوگ مارے گئے لیکن گجرات پرن شانت رہا ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ گجرات میں سیریر بارم بلاسٹ ہوئے تھے کافی لوگ مارے گئے تھے اسپتال میں لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد بھی گجرات شانت رہا جہاں گجرات میں کرکیٹ کی میچ پر دنگے ہوتے تھے جہاں گجرات میں پتنگ چگانے میں دنگے ہوتے تھے وہ گجرات آج بارہ سال ہو گیا کرکیٹ کی چیز کو کہتے ہیں وہاں کے بچوں کو معلوم نہیں ہے یہ شانتی اور آج آج گجرات نے جو وکاس کیا ہے پرگتی کی ہے اس کا مول کارن ہے گجرات کی شانتی گجرات کی ایکتہ گجرات کا بھائچارہ گجرات کی صدبھاؤنا وہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے جس کی آدھار پر گجرات آگے بڑھا ہے دیش بھی اگر دیش کو آگے بڑھنا ہے تو شانتی ایکتہ بھائچارہ صدباؤنا ان گنوں کو جتنا ہم بڑھاوا دیں گے دیش کو آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑا کٹلک ایجنٹ کا وہ رول پلے کرے گا میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں اور آپ کے ویروڈی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بارہ ساتھ سے گجرات میں دنگے نہیں ہوئے لیکن جب اتر پردیش کے مکش منتری اکھلیش یادف آپ کے عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مزفر نگر میں جو دنگے ہوئے تھے وہ موڈی نے کروائے تھے میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کو رات کو نیند آتی ہے اگر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ کافی پریشان ہے ابھی تو میں پانچ سی بیار اتر پردیش گیا ہوں تو ان کی مصیبت میں سمجھ سکتا ہوں اور اس لئے ان کو دن میں ممودی آتے ہیں رات میں ممودی آتے ہیں وہ شیر کی چرچہ کرتے ہیں تب بھی ان کو ممودی آتے ہیں وہ لیپٹوپ کی چرچہ کرتے ہیں تب بھی ان کو ممودی آتے ہیں تاب ان کو وہ ہر جگہ پہ ممودی دیکھتے ہیں تو ان کی کٹھلائی ہے ہم جنتہ سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر ایک ایک کر گئے سر میں سر سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ دی سر کی سرکار بنتی ہے تو جو کرشن بھائی ہیں ہمارے کیا ان کو ایسا تو کبھی ہوا نہیں کبھی سنا نہیں جلائے نہیں جائیں گے سر ایسا نہ سنا ہے نہ کبھی ہم نے جانا ہے ایک آشفاسن چاہتے ہیں شاید ان کے من بھی جر ہے میں آپ کو بتا تھا ایک تو ایسا میں نے کہیں سنا نہیں ہے نمبر ورن نمبر ٹو گجرات کے اندر دنیا کی سب سے چھوٹی مائکرو مائنوریٹی ہے پارسی پارسی ان پارسی کا ادھوڑا میں تیرسک شتر ہے ہماری سرکار آنے کے بعد اور اس کو گلوبلی اور میں نے تو کہا یہ ریلیشیس ہارمینی کا ورلڈ کیپیٹل بن سکتا ہے ایسا بنانے میں میں لگا ہوا ہوں پارسی کا ستھان ہے اور اس لیے بھارت کے جہن میں نہیں ہے بھارت کے ہزاروں برس کا اتحاد دیکھئے کبھی تلوار لے کر کسی کے دھرم پر آکرم نہیں کیا ہے ہمارا دیش ایسا ہے جو کہتا ہے اس کا بھگوان اس کا بھگوان اس کا بھگوان یہ ہماری سوچ نہیں ہے ہمارے دیش کی سوچ ہے عشور ایک ہے اور اسے پرابت کرنے کہ راستے الگ الگ ہے اور سبھی راستے عشور کے پاس لے جاتے ہیں اور اس لیے کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے بھارت کا سمیدھان اس کے لیے کسی کو سہمتی نہیں دیتا ہے ہماری یہاں سمپردائی بات نہیں چل سکتا ہے ہم دھارمک لوگ ہو سکتے ہیں سمپردائی جنون ہمارے دیش میں کتہ ہی نہیں چل سکتا ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ موٹو رہا ہے سرب پنت سمبھاو سبھی پنتھوں کے پرتی سمبھاو ہونا چاہیے اس لیے میں اس دیش کے سبھی ناغریک کو کہتا ہوں آپ آسفست رہیے یہ جاتی بات کا جہر یہ سمپردائی کا جنون بھارت کی پرگتی کو روکتا ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے جو دیجے آپ نے پارسیوں کو بھروسہ دلائیا کیا دیش کے مسلمانوں کو بھی ایسا بھروسہ دلائ سکتے ہیں اس دیش کا کوئی بھی بھارت ماں کا کوئی بھی لال اس کو وہ سارے ادھکار ہیں جو نریندر موڈی کو ہے کسی کو آپ سے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو تو ڈرنا پڑے گا دیش کو نوٹنے والے ان کو ڈرنا پڑے گا ان یائے کرنے والوں کو ڈرنا پڑے گا اور میں اس اے بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں سرکار سرکار ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں جو مرجی پڑے وہ چلے قانون کا راج ہونا چاہیے لوگوں کو سرکشہ کا احساس ہونا چاہیے لوگوں کو اپنی جیون جینے کا بھروسہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہ ہی تو کانون کا ڈر ہے نہ بیوستہ کا ڈر ہے نہ افسر کا ڈر ہے آپ کو گھر میں بھی کچھ تو ڈسیپلین رکھنے پڑتی ہے اور ڈسیپلین رکھنا گناہ ہے تو بھارت کی بھلائی کے لیے وہ گناہ بھی مجھے منجور ہے ایک اور break کے لیے مجھے رکھنا ہے سب سے زیادہ پاور میں کون رہا سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے تو جہر سب سے زیادہ کون اگلے جا اب بتائیے میں کر جا ملکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں سفائی مانگ رہے ہیں نریندر موڈی سے آپ کی عدالت میں اگل آج آپ کی عدالت میں بی جے پی پی پردھان منتری پد کے امی دوار نریندر موڈی پر آر اروپ ہے کہ ان کے گجرات کے وقاس کے دعوے جھوٹے ہیں موڈی جی بہت چرچہ آج گجرات کے وقاس کی ہو رہی ہے مولائم سنگھ یادب نے یہ کہا کہ وہ نریند موڈی سے جاننا چاہتے ہیں کہ یوپی کی طرح کیا گجرات میں بھی مفت سچائی ہے مفت دوائی ہے مفت پڑھائی ہے انہوں نے آگے بھی پوچھنا چاہے تھا مفت میں گنڈا گردی ہے مفت میں نردوش کی ہتھی آئیں ہو رہی ہیں یہ بھی بول دینا چاہے تھا انہوں نے انہوں نے تو تب کہا جب آپ نے کہا سرکار چلانے کے لئے چھپن انچ کا سینہ چاہیے میں نے ان کو یہ کہا تھا ملائم سنجی نے یہ کہا کہ ہم اتر پدیش کو گجرات نہیں ہونے دیں گے میں نے ان کو کہا کہ نیتا جی گجرات بنانے کے لئے چھپن انچ کا سینہ لگتا ہے پھر میں نے آگے کہا تھا گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے چوبیس گھنٹے تین سو پیسٹ مطلب ہوتا ہے کہ گجرات میں ادھکتم گھروں میں نل سے پینے کا پانی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے 99% گاؤں میں پکی سڑک یہ ہوتا ہے تو میں نے کہ اس کے لئے آپ میں دم نہیں ہے آپ جاتی راجنیتی کرتے رہو اس سے آگے آپ نکلنے سے راہل گاندی تو کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے امیج بنائی ہے گجرات کی بجلی کی پانی کی روزگار کی یہ ساری مارکیٹنگ کر کے بنائی ہے چلیے مانو میں دلیم آکے مارکیٹنگ کروں بنگال میں جا کے مارکیٹ کروں میں کہوں کہ میں نے روڈ بنایا اور روڈ نہیں ہے تو گجرات کی جنت کی گلے اترے گا نہیں اترے گا نا میں کہوں کہ میں نے کھیتی میں کام کیا تو گجرات کی جنت کو جھوٹ بول رہا ہے موڈی اگر ایسا ہوتا تو موڈی دوہزار دو میں نہ جتا دوہزار پانچ میں نہیں جتا دوہزار سات میں جتا دوہزار چار کے پارلیمنٹ میں گجرات میں نہیں جتے دوہزار نو کے پارلیمنٹ میں نہیں جتے ایک بھی چناؤ ہم ہارتے ہی نہیں اور development کے مدے پر چناؤ لڑنے کی ہمت اکلی گجرات میں ہوئی آج دیش میں ابھی بھی ہم لوگ سبا کا چناؤ development کے مدے پر لڑ رہے ہیں لیکن باقی سارے لوگ بھانگ رہے development کے مدے پر آنے کو تیار نہیں ان کی ہمت نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جمہ ہے جو جواب دینا پڑتا ہے دیکھئے میں دوہزار ایک میں جب گجرات گیا تو لوگ مجھے ملنے آئے میں بہت سالوں کے بات گجرات گیا تھا میرا تو کوئی سکھتر سے لینا دینا نہیں تھا مونکھ منتری بننے سے پلے مونکھ منتری کا چیمبر بھی نہیں دیکھا تھا MLA بھی نہیں بنا تھا سکول کے ٹیچر کا بھی چناؤ نہیں لڑا تھا تو میرا تو تو میں نیا نیا تھا سکھ رہا تھا لوگ مجھے ملنے آتے تھے بولے موڈی جی کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم شام کو کھانا کھاتے سمیں بجلی ملے اتنا تو کرو مطلب اس سمیں گجرات میں شام کو بھوجن کے سمیں بجلی نہیں ملتی تھی آج چوبیس گھنٹے تین سو پینس دین بجلی ملتی ہے یہ بات یہ بات مارکیٹنگ سے نہیں ہوتی اس کے گھر میں سویچ آن کرے اور جب بل جلتا ہے تو موڈی صحیح بول رہا ہے لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ گجرات کے پرموشن کے لیے مارکیٹنگ کے لیے آپ بچن کو لے آئے یہ بات صحیح ہے وہ ملائیم سنگھ کے بہت نکٹ رہے اتر پردیش کے رہے اتر پردیش کا پتی ان کا پریم بھی ہے لیکن ملائیم سنگھ جی نے ان سے کام لیا انہوں نے کام لیا یو پی ہے دم جل م ہے کم یہ کیا ہاں ان کی گاڑی چلی نہیں امیت آپ بچن کا اوپیو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سمجھ چاہیے میں نے کیا اوپیو کیا میں نے گجرات کی بات بتاتے وہ گجرات سرکار کی بات نہیں بتاتے وہ کچھ کے ریگستان کی بات بتاتے ہی ڈی ڈی کی بات کبھی پھر میرے ہمارے افسروں نے ان سے بات چی شروع کری انہوں نے مہدیج کو وعدہ کیا میں ایک نیا پیسہ نہیں لوں گا اور آپ جانتے ہیں ایک نیا پیسہ لیتے نہیں گی گجرات کے ٹوریزم کا کام جو ہم ہی تاب جی کر رہے ہیں ایک نیا پیسہ انہوں نے لیا وہ بہت پیسہ کمارے ہوں گے گجرات سرکار یہ ہی تو دیکھئے میں پکا مدعوادی ہوں ہم جو مدعوادی لوگوں کے لئے ایسی پہچان ہے ہم سنگل فیر ڈبل جرنی والے ہم ہم جلدی روپیوں پر کسی کو دیتے رئیے تو ویسے بھی ہمارا سوا اور امیت آپ جی کو لگا مہدی جی اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ بات بابرار کیوں آتے ہیں کہ ڈیوگ پتیوں کو آپ نے سستی زمین دی ٹاٹا کو دی آڈانی کو دی دی ہم بتاتا ہوں یہ سارے آروپ راج نیتی سے پریریت ہے ہمارے کانگریس کے مطر کرے کو سٹیٹ ایسی بدمازی کہتا ہے تو نہیں کر رہے جی اس کا مطلب یا تو ان میں یہ بھی دم نہیں ہے دوسرا گجران سٹیٹ کے سمن میں سپریم کارڈ کا ایک بہت بڑا مہت پون ریمار ہے سپریم کارڈ نے کہا ہے کہ جمین دینے کے سمن میں اور جمین سمپادن کرنے کے سمن میں گجران کی پالیس اتنی 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 ہے دیش کے انراج نے اس موڈل کو سفکار کرنا دی یہ سپریم کارڈ کا کہانہ ہے یہ جو جھوٹ چل رہا ہے نینو کو جمین دی نینو کو ایک انچ جمین سرکار نے نہیں دی ہے ایک انچ جمین کسان سے لے کر کے نہیں دی ہے وہ ہی ان کو کچھ معلوم نہیں کچھ بھی بولتے ورنہ سپریم کار تو میری بات کیوں مانتی جی دوسری بات ہے مارکٹ ریٹ سے جاندہ پیسو سے ہم نے جمین دی ہے اور دوسرا گجران سٹیٹ ہے جو پالیسی ڈریون سٹیٹ ہے نیتی بنی ہوئی ہے آپ بھی کوئی جائیں گے تو اس کو بھی وہ ہی ملے گا جو ہندوستان کا سب سے بڑا امیر جائے گا اس کو بھی ملے گا لیکن راہول گاندی کہتے ہیں کہ گجرات کی کوئی بات اس لئے سامنے نہیں آتی کیونکہ وہاں پر رٹی نہیں ہے سب سے دیکھو پھر اور پھر دوسری بات ہے گجرات میں رٹی ہے گجرات میں رٹی کے اندر فل فلیس کام چل رہا ہے اور گجرات رٹی کے خلاف ابھی تک ایک بھی شکایت آئی جو جاتی کرن راج نتی ہے اس سے ہم کب باہر آئیں جب تک ہم اس ہی میں الجے جاتی کا گورو ہونا وہ بری چیز نہیں ہے وہ کبھی کبھی طاقت دیتی ہے لیکن جاتی بات کا جہر جو ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوتا ہے اور ہم نے دیش کو اس سے بچانا ہوگا لیکن سونیا جی تو کہتے ہیں آپ جہر کی کھیتی کر رہے دیکھئے جایپور کے اندر قریب جون جولائی مہنے مہینے کانگریس پارٹی کا دیویشن تھا اس میں راحل گاندی جی کا راج جارون ہونا تھا ان کو اپادیش گوشت کرنا تھا تو کافی پوری دیش میں بڑا ماحول بنایا گیا تھا اس دن راحل گاندی نے جو بھاشن کیا آپ کے پاس پورا رہے کلپنگ ہوگا تو دکھا دینا بات میں اس میں انہوں نے کہا کہ میں آج صبح جلدی جلدی اٹھ کر کے ممی کے کمرے میں گیا تھا ممی کے آنکھ میں آنسو تھے اور ممی نے کہا کہ بیٹا power is poison ست ایک جہر ہوتی ہے یہ انہوں نے پبلک کو سنایا تھا اب مجھے بتائیے بھئی سب سے زیادہ power میں کون رہا سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے تو جہر سب سے زیادہ کون اگلے گا اب بتائیے میں کر جو دیکھیں سچ یہ ہے کہ اگر آج کے election campaign کو دیکھتے ہیں تو مولانا مدنی نے ایک بڑی بات کہ انہوں نے کہا کہ نرین رمودی کا نام لے کر مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے آپ اقتا کی بات کر رہے لیکن آپ کے نام سے دیش ٹوٹ سکتا ہے میرے نام سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس پرکار کے لوگ جو بول رہے ان سے ٹوٹ سکتا ہے ان ہی سے ٹوٹ رہے ہیں مدنی جی کہ رہے ہیں تو موڈی توڑ رہا ہے ایسا بولنے والے توڑ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نرین موڈی کا نام لے کر مسلمانوں کو ڈرائے جا سکتا ہے تو موڈی میں ایسا کیا ہے کہ مسلمان ڈرتے ہیں گجرات میں موڈی کا نام لینے سے ڈرتے نہیں ہیں اور جی اتصائیت ہوتے ہیں کام کرنے میں لگ جاتے ہیں میرا کوششن یہ ہے کہ امریکہ نے اوپر پرتیبند لگایا تھا کیا آپ پردان منتری بننے کے بعد امریکہ جائیں گے دو ہزار پانچ میں جب یہ ویجا کو لے کر کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس دن میں نے پریس کو ملا تھا اور اس دن میں نے سٹیٹمنٹ کیا تھا میں نے کہا کہ ہم ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تا کی امریکہ ویجا لینے کے لئے لائن میں کھڑا رہے ہیں امریکہ جب ویجا ڈینسی پال آپ کو ایک بار ملنے آئی اور ان کی چھٹی ہو گئی اب یہ خوش کا ویشہ ہے پترکار لوگ جلدی خوش پائے گئے ہر پوسٹر پر موڈی کا نام ہوتا ہے ہم ایک بہت بڑی ٹیم ہے تو پچھلے چھ مہینے میں اڈوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے اور جسفن سنگ آپ نے ٹکٹ نہیں دیا مختار باش نکوی نے ٹویٹ کیا سابیر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤد ابراہیم کے انٹری ہوں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ازامات اور سوال آپ کے گھیرے میں ہیں گجرات کے مکہ منتری نرین ربوتی آپ کے عدالت میں اگلا بھارت بھارتی جنت پارٹی ایک وشال سنگھرن ہے سنگھرن ویوستہ سے اور نیشنل سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے دھر 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 سنگھرن ویوستہ 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 ہم ایک ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور ٹیم کے رکھ میں کام کرتے ہیں اگر ٹیم کے رکھ میں کام کر رہے ہیں تو پچھلے چھ مہنے میں اڈوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ ریٹھے ہیں اور وہ دیکھیں میں آپ کو تیم دو دور بتاتا ہوں جب نریندر موڈی کو چناؤ پرچار سمیتی کا کندی نے بنایا گیا گوہ میں اڈوانی جی روٹ ہے ان کو سب لوگ منانے گئے ان کے گھر پہ جب نریندر موڈی کو پردھان منطری پت کا امیدوار ڈیکلیئر کیا گیا تب وہ میٹین میں گئے پھر ان کو منانے گئے اور ابھی لوگصبہ کی ٹکٹ جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی وہ بھوپال سے لڑنا چاہتے تھے پارٹی امداباد سے لڑانا چاہتی تھی ان تینوں وشہوں کی کلیریفیکیشن آڈوانی جی کے طرف سے بھی آیا ہے پارٹی طرف سے آیا ہے اور یہ ساری کالپنی کتھائے رہی ہے کیونکہ جس دن گوہ میں تائے ہوا اسی دن فون پہ مجھے انہوں نے اشروع دیئے ان کا سواست ٹھیک نہیں تھا اور اس لئے گوہ آنہی پائے تھے لیکن اب وہ مسالہ بن گیا نیوز کے لیے تو چل پڑا اور جسفن سنگھ جسفن سنگھ نے ابھی ابھی میری ایک کتاب موڈی تو نام کی کسی نے ایک میرے چیزیں چھپی ہے اس کی پرستان نہ لکھی ہے جسفن سنگھ جی نے ابھی ابھی اور آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ایسا ہے ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں سٹیٹ الیکشن کمیٹی اپنیا ریکمینڈیشن بھیجتی ہے سینٹرل الیکشن کمیٹی کرتی ہے اور ان کے بیٹے کو ابھی ابھی اسملی میں چناؤں لڑوایا جیتایا ہے جسفن سنگھ جی کی بیٹے اسی بار میں لوگ سباک شہطر سے ایمیلے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے پرتی کوئی نکارات پر بھاہو تھا لیکن یہ بات صحیح ہے اب کھر کر دیکھیں بھاج پاہ میں لاکھوں کار کرتا ہے اب ٹکٹ تو پانسو لوگوں کو ملنے والا ہے تو تھوڑا بہت تو راجی نارا جی کی سمباؤنا باتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ راہل گاندی کو بھی چنتا ہے آج ہی میں ان کا بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے نیتا اڑوانی جی ہیں جسون سن جی تھے نریندر مودی نے سب کو کنارے لگا دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مودی کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے اور آج بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے چرنوں میں بیٹھ کر کے میں جیون کی بہت کچھ سکھا دکھا لیتا ہوں اور اس لیے نہ ان کو بھارتی جنتا پارٹی کے چریتر کا پتہ ہے نہ بھارتی جنتا پارٹی کے کارشلی کا پتہ ہے لیکن وہ اس لیے ایسا بولتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہاں ستارم کیسری کے ساتھ کیا ہوا تھا اٹھا کر کے آفیس سے بھار پھوٹ پارٹ پر پٹک دیا تھا آل انڈیا کانگریس کا پریشیڈن تھے سونیا جی کو بٹھانا تھا تو ان کے ہاں یہ ہوا ہے تو بچپن سے انہوں نے یہی دیکھا ہے تو انکہ لیکن اب وہ کلچر بی جے پی بھی نے آئی مختار باس نکوی نے ٹویٹ کیا سابیر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤد ابراہیم کی انٹری ہوگی اب وہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے رہنے دیجے ان کے پاس اور پارٹی کے بہت سارے نیتا یہ کہتے ہیں کہ نرینرموڈی کو پارٹی میں جتنا نہیں پسند کرتے باہر والے پسند کرتے ہیں راج تھاکرے آپ کا رشتہ تو شیف سے نہ سے ادھر تھاکرے سے ہے لیکن راج تھاکرے کہہ رہے ہیں میں نرینرموڈی کو پردھان منتری بنا ہوں گا پہلی بات ہے کہ اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ کا انومان صحیح نہیں ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے مجھ سے اتنے سٹریشت ورشت کار کرتا ہے میری پارٹی میں مجھ سے زیادہ انبھاوی ہے لیکن انہی لوگوں نے مجھ کو اپنے کندے پر بٹھایا ہے میری پارٹی کے لاکھوں کار کرتا آج رات دین دیکھے بینا اتنا پسینہ بہا رہے اتنا پسینہ بہا رہے اگر میں جو کچھ بھی ہوں تو ان پارٹی کے لاکھوں کار کرتا ہوں کہ بدلت ہوں اگر آج میں اتنا اوپر دیکھتا ہوں تو میری پارٹی کا جو سرسر نیتر تو ہے اس نے مجھے اپنے کندے پر بٹھایا ہے اس کے کار دکھ رہا ہوں اس لیے میری پارٹی میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں وہ سب ہیں اس لیے تو میں یہاں دکھ رہا ہوں اگر وہ نہ ہوتے تو میں دھرتی پر بھی کہیں نجر نہیں آتا تو ریالی کی یہ ہے دوسری بات ہے جب سارا دیش اگر یہ کچھ باتیں کہہ رہا ہے تو اور بھی لوگ کہتے ہوں گے اور دلوں کے لوگ بھی کہتے ہوں گے کمار وشفاس میں نے سنا کہ وہ آپ کی تاریف میں قویتائیں پڑھتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نرید موڈی مجھ سے بات کرتے تھے یہ بات صحیح ہے میں بات میں تو بات سب سے کرتا ہوں جی زیادہ تر لوگ یہ چلاتے ہیں کہ موڈی کسی سے بات نہیں کرتے کم سے کہ وہ سچ تو بولا میں بات کرتا ہوں لیکن کانگریس میں کم سے کہاں بھی یہ کرائیسیس نہیں ہے وہاں تو تیہ ہے کہ لیڈر کون ہے کس کی کمانڈ چلے گی اور یہی تو کانگریس کی دورترسہ کا کارن ہے دیش کی آرتی اتارنے کے بجائے وہ یکی پریوار کی آرتی اتار رہے ہیں یہی تو مزیبت کا کارن ہے منمون سنگی نے یہ کہا کہ راحل گاندھی has outstanding credentials to become prime minister اور میں ان کے نیترس میں کام کرنے کو تیار ہوں آپ کی پارٹی میں کسی بڑے نیتا نے یہ کہا کہ میں آپ کے نیترس میں کام کرنے کو تیار ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں سب کے نیترس میں کام کر رہا ہوں میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ سب میرے نیتا ہے ان کی سکھشا دکھشا سے میں بڑھ رہا ہوں اور میں انہی کے انڈر میں کام کرتا ہوں لیکن جن کے انڈر آپ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسے ہی مرلی منور جوشی ہیں وہ بنارہ سے لڑنا چاہتے تھے آپ پہنچ گئے ہیں مجھے نیمنٹرن دیا ہے جی اور ان کو تو کانپور کی بہت اچھی سیٹ پر لڑ رہے ہیں اور میں مانتا ہوں وہ اپنے جیوان میں سربادھک ووٹ سے اس بار جتنے والے ہیں سر آپ جب پردھان منتری بنیں گے تو اڑوان جی کو آپ پریسیجنٹ بنائیں گے ایسا ہے اگر مہدی پردھان منتری بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اڑوان جی نے اس کو بنایا ہے جو مجھے بناتے ہیں ان کو میں کیا بناوں گا میں پوچھنا چاہتی ہوں مہدی جی سے سب ہی پارٹیز نے اپنے مینیفرسٹم پر رکھا ہے کہ ہم مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے کام کریں گے یا ان کو سرکشت دیکھیں گے تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سرکشت سمجھیں آپ کو ایک میری پراثنہ ہے اگر موقع ملے تو اکتوبر میں ہماری یہاں نوراتری کا پروہ ہوتا ہے ایک بار گجرات میں نوراتری کا پروہ دیکھنے آئیے اور رات کو ایک دو بجے ایسے ہی جرہ ٹہلنے کے لیے نکلئے آپ دیکھیں گے جوان بیٹیاں پورے گہنوں سے لدی ہوئی اکیلی سکوٹی پر اندھیری رات میں جاتی ہوئی ملے گی تو یہ سب سمبھو ہے سب سمبھو آتنگ باز لگے لیکن ہم پل بھر کے لیے سوچیں آپ خود ایک بالکا ہے یا یہ سوچ لیجئے آپ کی اپنی بیٹی ہے اور اس پر جلم ہوا ہے اور تب آپ کا روپ دیکھئے آپ کو کیا بیچار آتا ہے بھارت کے ہر بیٹی ہماری اپنی بیٹی ہے اکیسویں صدی سوسک سے تماج اور یہ کیا ہم سن رہے ہیں یہ من کو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں اور اس میں بھی یہ گھاو پر ایسیڈ چھرکنے کا کام یہ نیتاؤں کی ناسمجی سے ہوتی ہے تب بہت پیڑا ہوتی ہے میں اس کا راجنیتک جماعت دینا نہیں چاہتا ہوں میجے بہت پیڑا ہوتی ہے میں کوئی political score نہیں چاہتا اس میں میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کم سے کام عشور ہمیں ایسی بدھی نہ دے ایسی بدھی نہ دے ایک اور بریک کے لئے بھوکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرنبودی پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا ایک موسیقی موسیقی میں جڑا ہوا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ میرا یہ مت ہے موسیقی 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 ڈیائنر ہے نہیں کوئی اس پرکار کی بزتا ہے جرور ٹیلر تو لگتا ہے تو ٹیلر کے وہ بناتا ہے اور وہی میری گاڑی چلتی ہے لیکن مجھے اچھا لگا یہ سن کر کے کہ میں کچھ ڈنگ سے رہتا ہوں کوئی جانتا نہیں تھا جی آپ کے جیون کے بارے میں ابھی تھوڑے دن پہلے پتا چلا آپ سٹیشن پر چاہے بھیجتے تھے یہ بات صحیح ہے کہ میں خود ان چیزوں کو زیادہ بتاتا نہیں ہوں گجرات میں لوگوں کو کافی پتا ہے گجرات میں کوئی نیا نہیں ہے لیکن اب جرا گجرات کے باہر میری باتیں بہت ہوئی تو پھر اپنے آپ اور آج کل تو میڈیا اتنا وائبرانٹ ہے کہ ہمارے جیب سے اگر کوئی چیز گیر بھی جائے تو اکھبار میں تصویر آ جاتی ہے تو پتا چلا پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں یہاں ڈلی میں آیا تھا ساتھ اکتوبر مہنے میں یہاں کے ریلی تھی اسی دنے کانگریز کے لوگوں نے بڑی اناسوناپ گالیا بھی دی تھی موڈی تو امریکہ ایجنٹ ہے ڈکنا ہے امیروں کے پکر پکر ہے مجھے بڑی پیڑا ہو رہی تھی مجھے لگا یہ اس پرکار کی بھاہشہ ہے تو ایک بار مجھے کہنا پڑے گا میں جیون میں پہلی بار یہاں ڈلی میں ہی وہاں روہینی میں جب میں رہی ایک ریلی ہوئی تھی میں نے کہا مجھے کیا یہ بول رہے ہیں وہ لوگ انہیں پتا ہے ہم کون ہیں میں نے کہا میں بچپن میں ریل کے ڈبے میں چائے بیچ کر کے بڑا ہوا ہوں اور آپ مجھ پر ایسے الجام لگاتے ہو اس میں سے بات نکر پڑی باقی تو اب بہت سی باتیں ہوتی ہر چیزیں کہاں بتانے جائیں گے اب جیسے میں بتا دیتا ہوں بچپن میں آپ اتنے شرارتی تھے کی تالاب میں سے مگرمچ کا بچہ اٹھا کے گھر لے آئے میں شرارتی کم شہسک جاتا تھا ہماری بات صحیح ہے کہ تھوڑا میرے گاؤں میں بہت بہت تالاب ہے اور مجھے تہرنے کا پانی میں رہنے کا اور کپڑے دھونے جاتا تھا تو کافی کچھ تو ایک دن لے آیا پھر سکول لے گیا تو ہمارے ٹیچر بگر بڑے پریشار ہو گئے لیکن کچھ آشتر نہیں لگتا کہ جو چائے بیچتا تھا سٹیشن پہ جو گھر چھوڑ کے بھکشا مانگ کے کھانا کھاتا تھا آج وہ نرینر موڈی برینڈ بن گیا اس کے نام سے کومک بکھتے ہیں سالیاں بکھتی ہیں چپس بکھتے ہیں ہر طرح کی چیز نرینر موڈی کے نام سے بکھتی ہے آشتر ہے تو ہے مجھے ضرور آشتر ہے کے بعد سے میں سہمت ہوں کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے آج بھی میرا پریشار آپ جب بھی آشتر ہوگا میں ایک دیش کے سمرد راجے کا مکہ منتری ہوں لیکن میری ماں آج بھی آٹھ بائی آٹھ کے کمڑے بے رہتی ہے اس لیے اس لیے میرے لیے تو یہ حصر ہے ہی میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرے جیبن میں کیسے آیا مجھے بڑا عجوبہ لگ رہا ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے پتہ نہیں جنتا کی کیا اچھا ہے نیتی کیا کیا اچھا ہے میں خود ہی سوچ نہیں سکتا ہوں اور مجھے بھی کوئی اگر دیش کے لوگ سنتے ہیں کوئی گائیڈ کرے کہ بھی ایسا ہے میری جیبن میں کیسے آیا ہوگا تو میں بھی سمجھنا چاہوں گا دو ہزار دو کے گھٹناوں کے بعد پورا بھارتے میڈیا ویدیشی میڈیا یہاں کے راجیتک دل آپ کے پیچھے ہنٹر لے کے پڑ گئے آپ کو شکتی کہاں سے ملی یہ سب سہن کرنے کی بہت کٹن تھا یہ دور شکتی آپ نے کہاں سے اگر آپ اگر آپ ست کے سہارے جیتے ہیں تو پھر جلم سہنے کی بہت بڑی طاقت مل جاتی ہے اور میں میں ست کے سہارے جیا ہوں جلم آج بھی چل رہے ہیں اور شاید وہ کٹھوڑ تفسیہ تھی اس میں سے میں تپ کر کے نکلا ہوں اسی کے کانر شاید سوہ سو کروڑ دیش ویسی مجھے اتنا پیار کر رہے ہیں اگر میں تپا تپایاں نہ ہوتا کٹھوڑ اگنی پریشہ سے نہ نکلا ہوتا تو شاید شاید دیش اتنا پیار مجھے نہیں کرتا آپ کہہ رہے کہ آپ نے ست کے ساتھ رہے شکتی بھی آپ میں تھی تو پھر آج آپ کے عدالت میں آپ نے ان گھٹناوں پر بات کیے اس کے پہلے آپ نے بات کیوں نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جب جہاں بھی جس نے بھی پوچھا میں نے ہر سوال کا جواب دیا ہر سوال کا لیکن میں انبھاؤ کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سوال کا جواب نہیں چاہیے انہیں تو وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی واقعے چاہیے اور ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اتنا ہنبر کر کے آتے نہیں ہیں اس لئے پھر مجھے سے زیادہ سوال کرتے نہیں ہیں وہ تو ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ اندرِ درمودی مافی مانگ لیں میں تو دن رات ہر پل ہر قدم میں صبح اڑتا ہوں تو بھی پرتوی ماہتا کی ماہفی ماہکر کی پیر رکھتا ہوں جی میں کون ہوتا ہوں میں تو ایک بالک ہوں جی یہ دیپی سرشنی کا مدیجی آج ہم نے آپ سے ہر طرح کے سوال پوچھے وہ سوال جو ہمیشہ لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جنتہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں اور آپ نے ہر سوال کا بڑی بیباکی سے جواب دیا کسی کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج ڈاکٹر کشپیشپن کا فیصلہ آج کے مقدر ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے پردان مطری پتھ کے امیدوار نرین رمودی پر ہم نے نرین رمودی سے الیکشن کیمپین کے دوران لگ رہے ہر الزام پر صفائی مانگی اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانمانے بچارک لیکھک ڈاکٹر کشپیشپن کے فیصلے کا آج اس عدالت میں جو مقدمہ چلایا گیا وہ کئی معاملوں میں سادھارن ہے اس دیش میں ایسا تو ہوا ہے کہ جو کورشتی پر بیٹھے ہوئے پردان مطری ہیں وہ دیتیاکار بھشتہ چاروں کے آروپ میں کڑھرے میں کھڑے کیے جاتے رہے ہیں مگر یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو پردان مطری پتھ کا دعویدار مطر بھر ہے اسے بھاوی پردان مطری مان کر شپت گھرن کرنے کے پہلے ہی اس کڑھرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے دوسری اہم بات جو دھیان دینے لائک ہے اور عدالت اسے رکھانکت کرنا چاہتی ہے کہ پچھلے بارے سال سے یہ ابھیوکت نیرنتر عدالتوں کے کڑھرے میں کھڑا رہا کیا جاتا رہا ہے میڈیا کے کڑھرے میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے اور کوئی بھی وپکشیوں کی سرکار ہوتے ہوئے جانچ کے سارے سادھن ان کے پاس ہوتے ہوئے دس بارے ورشوں میں گناہگار ثابت نہیں کیا جا سکا ہے تیسری بات جو قانون کے راج کے ساتھ جوڑی ہے اس دیش کی سروچ نیالے کی نگرانی میں سیدھے کام کر رہی سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے ثبوتوں کے ابحاؤں میں انہیں مجرم نہیں پایا ہے اس سب کے باوزود قانون کے بنیادی صدانت کی اوہلنا کرتے ہوئے کہ بار بار ایک ہی مخدمی میں بری کیا جانے کے بعد کسی وقت پر بار بار مخدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا یہ کام آج بھی جاری ہے جتنے آروپ اس عدالت میں آج لرندر بودی پر لگائے گئے انہوں نے کٹ گھرے میں بیٹھے وانی کا سنیم گوائے بینا ان سبھی کا کافی اثردار طریقے سے جواب دیا اپنی سوائی پیش کی اور عدالت ثبوتوں کے ابحاؤں میں انہیں اپرادی نہیں سمجھتی پر یہ عدالت اپنا کرتا بھی سمجھتی ہے کہ موڈی جی کو ستر کرے کہ آنے والے پانچ ورشوں میں بھی یا شاید اس کے بعد بھی وہ لگاتار بار بار کٹ گھرے میں کھڑے کیا جاتے رہیں گے کیونکہ اس دیش کی سوا عرب جنتہ اپنے پردھان منطری سے یہ کڑی پرطال پوچھتاچ کرتی رہے گی کہ ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے چنانب ابھیان کے دوران جو وعدے انہوں نے کیے ہیں انہیں وہ کیسے پودا کرتے ہیں لرین بودی کو دیش کی سروچ عدالت نے بری کیا آپ کے عدالت میں آج کے جج نے بری کیا لیکن جنتہ کے عدالت میں ان کا مقدمہ بھی باقی ہے دیش بھر میں لوگ سبا کا چنانب ہے اصلی فیصلہ جنتہ جنداردن کو کرنا ہے آپ مالک ہیں اس دیش کے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ نرین رمودی کے باتوں میں کتنی سچائی ہے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ کیا نرین رمودی اس دیش کے لیے واقعی میں ایک کشل شاسک کشل پردھان منطری ہو سکتے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے چنانب کے موقع پر ہمارا علیہ وقت ہے آپ سے ودا لینے کا اگر اس سبتہ آپ سے ملیں گے ایک اور عدالت لے کر تب تک کے لیے نمسکر